اور لاہور ہائی کورٹ نے لیگی رہنمار آنہ سناؤلہ کی درخواست زمانت کا نو صفات پر مشتمل تحریری فیصلہ جاری کر دیا اسلام آمباد ہائی کورٹ سے سابق وزیر خزانہ مفتا اسماعیل کی زمانت منظوری کا مختصر حکم بھی جاری کر دیا گیا لاہور ہائی کورٹ کے جسس چودری مشتاق احمد نے رانہ سناؤلہ کی درخواست زمانت منظوری سے متعلق تحریری فیصلہ جاری کیا جس میں کہا گیا ہے کہ پروسیکیوشن نے رانہ سناؤلہ کی شریک ملزمان کی زمانت منظوری کے اقدام کو کسی بھی عدارت میں چیلنج نہیں کیا فیصلے کے مطابق ٹرائل کورٹ نے رانہ سناؤلہ کی زمانت مسترد اور شریک ملزمان کے زمانت منظور کی تھی پروسیکیوشن نے شریک ملزمان کی زمانت منصوری کے لیے لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کیا اور نہ ہی این ایف نے رانہ سناؤلہ کو گرفتار کرنے کے بعد ٹرائل کورٹ سے جسمانی ریماند حاصل کیا دوسری جانب رانہ سناؤلہ کے وکلانے تحلیلی فیصلے کی کوپی حاصل کرنے کے لیے لاہور ہائی کورٹ کے آفس میں درخواست دائر کر دی جس میں کہا گیا ہے کہ ہمیں تحلیلی فیصلے کی مصدقہ نقول آج ہی فراہم کی جائیں گزر اسلام آباد ہائی کورٹ نے الین جی کیس میں سابق وزیر خزانہ مفتا اسماعیل کی زمانت منظوری کا مختصر حکم جاری کر دیا حکم نامی میں کہا گیا ہے کہ ایک کروڑ روپے کے زمانتی مصدقے احتساب عدالت میں جمع کروائے جائیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسس اثر من اللہ کے سبراہی میں بینچ نے 23 دسمبر کو مفتا اسماعیل کی زمانت منظوری کی تھی